السلام علیکم ناظرین پروگرام لندن آئی میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں شیراز کان ہر اتوار شام چھے اور سات بجے یوکے کے ٹائم کے مطابق سکائی سیون فور فائیب پر یہ پروگرام لائیو ہوتا ہے پیر کو ایک سے دو بجے یوکے ٹائم کے مطابق دن کو یہ پروگرام ہوتا ہے اور پھر یورپ میں سات اتوار کو شام سات بجے امریکہ میں اسی اتوار سے رات کے صبح کے گیارہ بجے اور پھر پاکستان میں رات کے گیارہ بجے اتوار کو یہ پروگرام سنا جاتا ہے سکائی سیون فور فائیب پر میں کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں جو پاکستانی چینلوں کے ساتھ بلکل گلو ہو کر بیٹھے رہتے ہیں اور وہاں کی خبریں کو واج کرتے ہیں تین چار مہمان بلائی جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ کیا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی پارٹی کے لیڈر کی یا تو توین اور تذک کی جاتی ہے کوئی سنس پرویل نہیں ہوتا ہے سوشل میڈیا بھی ہم دیکھتے ہیں تو قوم کو صرف ڈیوائٹ کرنے کے حوالے سے جو بھی آتا ہے یا تو وڈس اپ پر میسیج آ رہے ہیں اسی طرح ہم بیرون ملک جو پاکستانی آباد ہیں وہ پاکستان کی اچھی خبریں سننا چاہتے ہیں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کر اپنا کھاتے ہیں سیر ہو کر کھاتے ہیں ہمیں کم از کم سچ حق کی بات کرنی چاہیے اور رینما ہی کرنے چاہیے میرے پاس جو بھی پلیٹ فارم ہے اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ کچھ سنس والی باتیں کروں کوئی اچھی ایجنڈے کو آگے کریں یہ ہمارے فیوچر کا معاملہ ہے یہ ہمارے مستبل کا معاملہ ہے ہم اپنا کھاتے کماتے ہیں اللہ کو ہم نے جان دینی ہے ہم سچ کی آواز کو آگے بڑھائیں جھوٹ کی میسج آج کل سچ میں اتنی زیادہ ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ جھوٹ کون سے شروع ہوتا ہے اور سچ کون سے شروع ہوتا ہے تو اس حوالے سے میں سب سے پہلے آج موضوعات پہ آنے سے پہلے آپ نے دو موزز مہمانوں کا تعرف کرواتا چلوں میرے پہلے مہمان ہیں آمر اکبر چوئی شب ماشاءاللہ آمار اکبر چوئی شب ساری اس وقت انٹرنیشنل یوت ایمبیسٹر گلوبل یوت پارلیمنٹ انڈیفنس انیلیس کے طور پر میرے پرام میں آئے ہیں اس کے علاوہ ہی رائٹس فر پرومیننٹ میکزین ان نیوز پیپر ان رائٹس فر علال پاکستان آئی ایس پی آر میکزین ہی آلسو رائٹس انڈیفرن نیوز پیپر ہی اس انٹرپرنر تینکیو بہتر مچ مہار اکبر چوئی شب بہت شکریہ شرح صاحب آپ نے اپنے سٹوڈیویں بلایا تھا کہ اپنا اظہار رائٹ کروں آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ جو یوت ایمبیسٹر ہے اس کا کیا مطلب ہے اور اس کی پارلیمنٹ کہاں ہے بیرسٹر زی شان میاں صاحبیں ماشاء اللہ مارے قانون ہیں سوشلی اور سیاسی طور پر لندن اور اس کے گردن رواہ میں بہت زیادہ متحرک رہتے ہیں آج کے مضوات کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا جو لندن ہے اس وقت پاکستان کا دارالحکومت ایک دفعہ پھر بن چکا ہے یہاں لندن میں کیا ہو رہا ہے کیا کھچڑی پک رہی ہے کیا پلان بن رہے ہیں اس کے حوالے سے میں نویت سجاد جودری صاحب کو اپنے پروگرام میں لوں گا وہ آپ کو ایک تجزیہ دیں گے اور میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کل جو ایک میٹنگ ہوئی ہے یہاں میں مسلم لیگ نون کے قائدین کی وہ مائنس ون فارمولا کی بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے وہ ہمیں کیا بتائیں گے اور اس پر میں بھی میں بھی کچھ بات کروں گا اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جو ہماری یوت ہے جو پاکستان کی یوت ہے وہ کس طرح استقام ہے پاکستان میں اتنی بڑی پولوریزیشن ہے ڈیویجن ہے ہم لوگ مذہبی طور پر سیاسی طور پر سوشل کے اعتبار سے ڈیوائیڈڈ ہیں تو ہم لوگ کس طرح اپنے جو یوت ہے وہ کیا رول ان کا بنتا ہے اور آور سیز میں جو پاکستانی رہتے ہیں وہ پاکستان کے حالات کے بارے میں اس کو مستقم کرنے کے لیے اس کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے ان کا کیا خاص طور پر رول بنتا ہے اور وہ رول ہونا کیا چاہیے تھا کیا چاہیے یہ دونوں ما شاء اللہ ہمارا فیوچر ہے ان سے بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم جائیں گے ہانگ کانگ ہانگ کانگ میں ہمیں جوائن کیا ہے جان زیب خان صاحب نے آپ وہاں پر لیڈریں ہیڈ کرتے ہیں جو یوتھ بیٹرمنٹ ایسوسیشن ہے اس کو ہانگ کانگ کے اندر چونکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر پچھلے چار مہینوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور کوئی بھی پاکستان کا چینل وہاں کے حالات کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں نہیں بتاتا پچاس ہزار پاکستانی وہاں پر فسے ہوئے ہیں متاثرین میں سے ہیں بہت وائلنس ہو رہی ہے پولیس گولیاں بھی چلا رہی ہے اس حوالت سے ہم ظاہرہاں وہ وائلنس کی ویڈیوز تو نہیں دکھا سکتے لیکن جان زیب صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ ہانگ کانگ کے اندر جو مسئلہ کیا ہے اور یہ مظاہرین اکومت سے کیا چاہتے ہیں ایک جو عوالگی کا یعنی مجرمان کی عوالگی کا بل تھا وہ تو ہانگ کانگ جو چائنا کی گورنمنٹ ہے اس نے واپس لے لیا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مظاہرین کے مطالبے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے وہاں پر جو امن امان ہے اس کے بارے میں اور پھر بہت سارے رائٹس ہیں یہ بھی کنٹروورسی ہے کہ مغربی طاقتیں امریکہ اور دوسرے ممالک جو ہیں ان مظاہرین کی سرپرستی بھی کرتے ہیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد میں جان زیب صاحب آپ لائن پری رہے ہیں میں تھوڑا من سرپرستی کی فوتی دیکھتا ہوں اس کے بعد آپ سے پوچھوں گا لگے آپ نے سوالتاب سونی لیا ہے تو آپ اس سوالے سے بتایا کے وہاں پر کیا آلاعتیں ہیں پاکستانی کتنے اور یہ مظاہریں ہوگ کیون کیے جا رہے ہیں اور ان کے مطالبات کیا ہے جو ستاسو جاگ这个人سی پہل چھو کوئی ہاں já مانتے ہیں موسیقی 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 بیل آؤٹ کیا جائے یا ان کو جو ہے وہ اپنا فریق کیا جائے تو یہ سلسلہ چل رہا ہے یہاں پہ تقریباً یہاں پاکستانی جو آباد ہیں ہانگ کانگ میں ان کی تعداد تقریباً پچاس ہزار ہے اس وقت جن کا زیادہ تر جو تعلق ہے وہ لیبر طبقہ سے ہے لیکن یہ ایک پہل اچھا پیسفل سٹی تھا ہمیشہ سے جب سے ایون جو برٹش ٹائم تھا اس ٹائم سے لے کے اب چینہ کوئی تقریباً بیس سال ہو گئے ہیں یہ ہینڈ آور ہو کے بائیس بائیس سال جا رہی ہے تو یہ بہت ایک اچھا سٹی تھا ایک بہت اچھی بات تھی لیکن تقریباً چھ ماہ سے یہاں کے حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہیں خاص کر بھی بزنس کے حالات ٹورزم کے حالات اور جو لوکل انڈسٹریز ہیں موسٹی جتنی بھی جیسے ریسٹورنٹس ہوں یا اس قسم کی جو چھوٹے لوگ ہیں وہ بہت تکلیف میں ہیں لیکن کچھ کہتے ہیں کہ یہ اس کی انٹرنیشنل پولٹکس کا حصہ بھی بن گیا ہے یہاں پہ دو تین جگہ پہ دنیا میں جو پروٹیسٹ ہو رہی ہیں اس میں ایک ہانگ کانگ بھی ہے تو امید کرتے ہیں کہ ان کی جو مسائل ہیں یہ جلدی حال ہوں گے اور یہاں پہ جو لوگ تکلیف میں ہیں ان کے لیے ریلیف کا کام کیا جائے گا گورنمنٹ اپنے حساب سے ویل آف ہے کر رہی ہے اپنی کوشش لیکن سٹل ابھی بہت کچھ کرنے کے لیے ضرورت ہے تو امید کرتے ہیں کہ ہانگ کانگ کے حالات جو ہے وہ اچھے ہو جائیں گے ہم جو پاکستانی یہاں پہ رہنے والے ہیں ہم تقریباً اپنے مسائل جو ہیں وہ سارے گورنمنٹ کے گوش گذار کرتے رہتے ہیں وقتاً فا وقتاً اور امید ہے کہ ان کے اوپر غور بھی کیا جائے گا اور یہاں جو ایتنک منورٹیز رہتی ہیں مختلف اس کی قومیتوں کی کیونکہ یہ ایک ملٹی کلچرل اور ملٹی لینگویج سٹی ہے اور یہاں پہ جو حالات ہیں وہ ابھی فیلال تو کافی خراب ہیں ہمار اکبر جوش اب آپ کی بڑی گہری نظر ہے دیفنس پہ اور دیگر معاملات پہ جالزی صاحب نے کہا اس میں انٹرنیشنل پاورز انوال ہیں ہنگ کانگ میں آپ کو سب سے پہلے اگر آپ نے جو جیو پولٹیکل سیچویشن ہنگ کانگ میں ہو رہی ہے اس پہ آپ پہ پہلے نظر ماننی چاہیے کہ یہ پروٹیش شروع کیوں ہوئے سب سے پہلے اس کی جو ریزن تھی وہ ایک سٹریڈیشن ٹویٹیز ہی جو چائنہ ہتم مین لائن چائنہ ہتم کرنا چاہتا تھا تاکہ ہانگ کانگ کے اگر کوئی بھی کرائم کر کے ہانگ کانگ شب جاتا تھا وہ واپس چائنہ لاس لگے تھا اس سے یہ ایک مومنٹ شروع ہوئی وہ تو واپس لے لیا گیا وہ پھر واپس لے لیا لیکن آگ لگی سی کیونکہ چائنہ کے اندر کافی کلوس پولیسیز ہیں اور کافی نور انٹروینشن کی پولیسیز میں ان کو فورن انٹروینشن بھی کوئی بسند کیونکہ چائنہ is a rising power ٹھیک ہے جو پولیٹکلی آپ دیکھیں جو ان کا main threat ہے to contain چائنہ وہ ایک ہی جو super power ہے جو بھی امریکہ ہے وہ نہیں چاہتا کہ چائنہ becomes a super power which they can challenge in the next 10 to 20 years. یہ ایک ویک پوائنٹ تھا چائنہ کے اسپیشل ہونگ کانگ کیونکہ ہونگ کانگ کے جو لوگ ہیں وہ کافی ڈفرنٹ ہیں compared to main land چائنہ اور they want they have these democratic values installed in them due to if you look at the historically perspective. تو اس لئے اگر آپ دیکھیں یہ protests ایک دفعہ spark ہو گئے اور contain نہیں ہو رہے. definitely اگر آپ eastern european کے اندر جب آپ کو پتا ہوا colored revolutions ہوئے تھے جب ریشیہ کے خلاف ریشیہ کو کمزور کرنے کے لئے تو اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ there was a lot of american intervention. تو یہ ایک replication history is kind of repeating itself. wherever جہاں بھی کوئی بھی protest وہ اس کو internationally اور آپ کو بھی پتا ہوگا کہ امریکہ نے human rights میں ان کو دو تین بل میں human rights violations میں ہونگ کانگ کو support کیا ہے. صحیح ہے. تو امریکہ is morally and socially politically supporting these protesters under the angle of human rights violations. تو یہ ایک political move بھی ہے internationally اور ایک چینہ کو weak کرنے کی موو بھی ہے. ہمارا میڈیا عزیز شان صاحب بھی اس بارے میں کوئی خبر نہیں دیتا. چھے مہینے سے protest ہو رہی. یہ اتنے بڑے بمن ہیں. پچاس ہزار پاکستانی ہیں. آج تو میں ایران ہو گیا ہوں. یہ آج کی footage ہے جو آج میں نے دکھائی ہے. جی شرح صاحب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو political and social interest ہوتا ہے وہ آپ کے economic interest کے ساتھ بڑا link ہوتا ہے. مجھا. جیسے بڑی اچھی بات کر رہا تھے کہ امریکہ ان کو support کر رہا ہے اندر دکائی دافی میں ریٹس لوگ. جب پاکستان کا جو چائنہ کے ساتھ interest ہے وہ پہر دادہ economic interest ہے. ہمارا وہ corridor بنا رہے ہیں وہاں سے کتنی جائے investment پاکستان میں آ رہی ہے. تو. یہ اس بارے لیترین ہے کہ ہمیں ایک چائنہ کا جو آج میں ہیں. ایک چائنہ کا جو آج میں ہیں. اور مر اور لیسے ہمارے کترینے کے ساتھ بڑی اٹھ بھی پہلے تیس چاریس سال سے ہماری انڈسٹری کافی سفر کر رہی ہے کیونکہ جو آپ چائنا سے جو چیز بن کے آتی ہے پاکستان اس پرائیس پر نہیں افورڈ کرتا ہے لوکل بھیجنے کے لیے ہم تو فری ہیں یعنی کہ ہم بات کر سکتے ہیں جس ملک میں بیٹھے ہو یہاں آزادیاں ہیں شخصی آزادیاں ہیں بولنے پر آزادیاں ہیں بہت سارے لوگ مجھے میسیجز کرتے ہیں جس میں میری اپنی فیملی بھی ہے کہ آپ ان چائنیز کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھاتے ہیں ان مسلمانوں کے لیے جو اتنی ورس کنڈیشن میں پر اس وقت اپنی جنگیاں گزار رہے ہیں یعنی یومن وائلیشن کی جو وہاں پر دلکارڈ ہو رہی ہے اس پر کوئی آواز نہیں اٹھا تھا آپ اوگر جو مسلم ذہن کیا بات کر رہے ہیں آپ کو پتا ہوگا جب یہ سوال تی آر ٹی اور ٹرکش نیوز چینل نے عمران حان صاحب سے بھی پوچھا تھا کہ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی بات صحیح ہے پاکستان ایک ڈیموکرائٹک ملک ہے اور ایک اسلامی ملک ہے پاکستان کے اپنے ہی کافی ایشوز ہیں ہم ہر کسی کے ذاتی مسئلے میں اور ایک اسلامی بینر کی نیچے ہم ہر جگہ نہیں جا سکتے اب آپ دیکھ لیں پورے دنیا میں ہم پالیسٹین کے ایشو دیکھ لیں کشمی کا ایشو دیکھ لیں پاکستان کا ایک فورن آفیس کی فورن جاری پولیسی ہے جس کے مطابق we sympathize with them but اس سے زیادہ پاکستان is not in a capacity to strive or I would say achieve more than that تو کسی زمیندہ رہی ہے پھر this is the role of the international powers which are in power which control the global narrative آپ دیکھ لیں جو permanent members ہیں یو این کے جو پاورفل ہیں یو کئی یو ایس ہے they had to lead and then پاکستان اب پاکستان کو ہر جگہ ہم چائنہ کے مسلمانوں کے حوالے سے یہاں پر پروگرام کریں گے اور اسی چینل پر انشاءالہ اٹھائیں گے moving on to پاکستان what is the پاکستان internal security situation پاکستان کی داخلی security کی کیا سلطان ہے الحمدللہ میں پورے وسوک صاحب بول سکتا ہوں کہ over the last years پاکستان جس طریقے سے war on terror کی جگہ اور war on terror پہ جتنا انہوں نے کابو پایا ہے that's exemplary آپ کو گا آپ کو یاد ہوگا کہ دو اچھے اور ساتھ کو کتنے suicide bombing پاکستان میں ہوتی تھی اور کتنا law and order کا situation create ہو گیا تھا especially جو ہمارا 9-11 کے بعد جو حالات پاکستان کے خراب ہوئے لیکن اگر آپ international terrorism index کی آپ چیک کریں اس میں پاکستان has improved a lot تو یہ وہ numbers ہیں جو ہم نہیں بول رہے یہ وہ چیزیں جو international organizations بول رہی ہیں اس میں پاکستان کی جو راہ راز رد الفضاد کتنے military operations ہوئے اس کے اندر cost تو ہم نے کافی بیر کیا economically and humanly لیکن اس سے پاکستان کا اگر آپ ابھی current situation دیکھیں بہت بہت I would say 90% we have achieved peace and stability in the region and کارتارپور جو ابھی ہم نے کھولا ہے especially جو despite security threats کیونکہ ہمارے انڈیا سے بھی relation نہیں اچھے لیکن پھر بھی ہم نے وہ initiative یہ this is a very successful I would say initiative in which civil military they were on board and the security apparatus کتنے طریقے کے ساتھ انہوں نے اتنا بڑا corridor کھولا ہے اور پھر بھی peace and stability آپ کو اسی ریجن میں دی گیا اور انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں in the next five to six years جو گرن پالسیز گرن کی پالسیز on tourism they are doing really well اور انہوں نے کافی اس پہ کام کیا اور آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ foreign investment اور tourism these are the main symbols which give a direct idea آپ کو بتا رہا ہوں کہ ملک کی security کا کیا حالات ہے تو اگر آپ جتنے بھی foreigners سے بھی بیٹھیں I personally I believe کہ پاکستان کی security after fighting the war on terrorism especially جو ہم نے operations کیے without any differentiation کہ یہ کون ہے وہ کیا ہے تو اس میں I would say کہ پاکستان کی security کافی بہتر ہوگی So credit goes to the present regime or security credit goes to the people of Pakistan جن کی resilience جن کی حمد ان کی وجہ سے ہمارے پورے ارادے کھریں کہ آپ کا جو ادارک جب آپ پوریشن لیٹ کرتے ہیں اگر آپ کی عوام on board نہ ہو تو آپ کبھی 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 ہمارے پوریشن لیٹ کرتے ہیں But who don't need this Army Pakistan Army or PTI government It's not one particular It's a system It's a collective set of institutions What would you say sir Sir دیکھیں یہ ساری بالکل ان کی بات ٹھیک ہے جو سوسٹ بمبنگ ہو رہی تھی اور ٹیررزم تھا ہمارے کافی زیادہ issues تھے ہمارے وہاں پر سیکٹریان وارلنس تھا لیکن جب تک آپ کو پتہ ہے پشاور سکول کا سیڈ انسیڈن نہیں ہوا تھا ای پی ایس ای پی ایس ای پی ایس نہیں ہوا تھا اور کچھ بھی نہیں اتنا ایفیکٹیو آپریشن نہیں ہوا تھا وزیدستان میں اور آپ کو پتہ ہے ای پی ایس میں جو بچے مرے تھے انفورشنٹی وہ آرمی آفیسز کے بچے تھے اور جب تک سویلین ساری مارے تھے اس تقریب تک اور اگر یہ اپریشن پہلے ہی کر لیتے ہیں اپی اے سے پہلے یا دو دا چھے میں کر لیتے ہیں شرف صاحب کے دور میں تو میرا خیال ہے پاکستان جو اب اچیو کرنے کوش کر رہا ہے پچھلے دہائی میں اچیو کر چکا ہوتا ہے ایک سوال ہے کہ what is a youth ambassador when you say in a youth global youth parliament ایک سوال آگیا ہے یہ بسیکلی global youth parliament ہے جس کا head office ہے نیپال میں یہ youth parliament works with the SARC under the umbrella of SARC اس کا جو platform ہے وہ ہے جتنے بھی SARC کے country آپ کو پتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے وجہ سے SARC کافی ineffective ہو گیا کیونکہ انڈیا doesn't let پاکستان be part آپ کو آپ یاد بھی ہوگا کہ پاکستان میں SARC کی conference ہو رہی تھی اور انڈیا نے بائیکارٹ کر دیا تھا اور کافی جو countries جو near abroad ہیں انڈیا کے جو انڈیا influence میں وہ بھی نہیں آئے تھے تو انڈیا نے SARC کو کافی ineffective کیا لیکن یہ ایک track two track three diplomacy جہاں youth of these nations who rise above the political problems with the countries and they share a common interest to empower the youth of these nations تو یہ ایک kind of a platform ہے جہاں ہر سال ایک دو international conferences ہوتی ہیں نیپال میں ابھی لاس جو بھی ہونے والی وہ دھاکہ میں ہو رہی ہے تو اس میں مجھے موقع ملتا ہے ministry of trade and commerce جو ہماری ministry of trade commerce ہے وہ کافی انٹرس دیتی ہے to connect these people and اس کے اندر آپ کافی اپنے انیشیٹیوز تو ابھی میں میری last time federal chamber of commerce سلامباہ chamber of commerce سے بات ہو رہی تھی ان کا delegation گیا تھا نیپال تو that was quite successful اس میں ہم ڈیفرنٹ سکولز کو بھی انگیج کرتے ہیں تو it's kind of a I would say track to diplomacy where ہم باقی کنٹری سے باقی کنٹری کی youth سے because آپ کو پتا ہے کہ ان کنٹریز کا جو youth ہے they are I would say 60-70% اور we are the future leaders of this this part of moving forward آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی داخلی صورتحال جو ہے اس وقت سیکیورٹی کے اعتبارے سے بلکہ سیٹیسفیکٹری ہے how safe it is to travel like a foreign tourism کتنا سیاہ جو باہر سے جاتے ہیں جو tourism ہے اس کیلئے کتنا safe ہے دیکھیں میں اگر آپ کچھ کہوں تو باعث لوں گا میں انٹرنیشنل جو آپ کے vloggers ہیں جو over the last 1-2 سال میں پورے پاکستان گھوم رہے ہیں from بلوچستان to KP to گوادر ان سے آپ پوچھیں ان کیا فیڈبیکس دیکھیں ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وہ ہی آپ کو بتا دیں گے کتنا مضبط اور کتنی پاکستان کی جو سیکیورٹی سوشلوں نے کتنی بہتر ہو گئی ہے and it's very competitive very good it goes with the security situation کی وجہ سے یا جو موجودہ کومت جو tourism کے بارے میں It also goes with the communication that is credit go to this government میں کہوں گا دیکھیں جو ایک ہوتی ہے world tourism یہاں پہ event ہوتا ہے یہاں پہ exhibition ہوتی ہے پاکستان کا رول ہمیشہ minimum ہے I've been visiting that for 10 years پاکستان کا ایک چھوٹا سا کونٹ ہوتا لیکن اس دفعہ پاکستان نے کافی اچھا وہاں پہ اپنے آپ کو promote کیا ہے ایک اچھا positive پاکستان tourism جو TTC پہ اپنے آپ کو بڑا اچھا promote کری ہے under current regime پاکستان کو یہ realize کرنا چاہیے کہ tourism is one of the sector جہاں پہ پاکستان کافی زیادہ پیسے آ سکتے ہیں پاکستان کی economy بھی کافی بہتر ہوئی ہے because of current deficit current accounts جو اس وقت stock exchange کے اندر جو تیزی آئی ہے ابھی جو راست میں نے چاہے کیا تھا 40,000 index cross کی ہے اور I would say جو difficult time تھا وہ آپ چلا گئے جو آپ کی جتنی currency depreciation ہونی تھی جتنی منگھائی ہونی تھی وہ ہو چکی ہے and I think ابھی جو future جو impact آئے گا ابھی میں وہ economic جو میں report پڑھا تھا economic service پاکستان اس میں آپ کی future expected جو growth rate ہے اور جتنا ہمارا deficit controlling ہے اس کے impact اب اگلے 6 مینے اور سال میں آئے گا اور یہ جو سیاسدان کہتے ہیں بار بار یہ عکومت کچھ نہیں کر رہی ہے نالائک لوگ ہیں نالائک لوگ کے عکومت اسے لڑا روش دینڈ ہے نہیں اس میں میں یہ نہیں کہتا کہ دیکھیں یہ political statements ہیں ہمیں وہ بات کرنی جائے بھائی ریالیٹی but you live in Islamabad ہاں جی میں Islamabad میں ہوتا ہوں لیکن کچھ چیزیں ہیں جہاں government اتنا بہتر نہیں کر رہی لیکن overall جو policy چیزیں ہیں وہ ابھی بہتر جا رہی بہتر ہونے جا رہی ہیں لیکن moving on to the Pakistan's external security situation do we have a really threats on our borders ہمارے بورڈر پر کیا بیرونی طور پر کوئی خطرات مندلا رہے ہیں ہم go out we are in from the danger کتنے خطرہ کتنا بھی دیکھیں ہمارے western and eastern border میں آپ کو پتا ہے ایک انڈیا اور ایک اغوانستان ہے اور یہ آپ کو پتا ہے کہ انڈین border ہمیشہ ہمارے کے لئے threat رہا ہے from since partition انڈین کا ہمارا جو پوری نیشور سکیوٹی policy بنی ہے اگر آپ history دیکھیں وہ that's ہمیں ڈیٹرنس منیمم چاہیے ہم نے انڈین has always showed belligerence اور انڈیا نے کبھی پاکستان کو open hand سے heart سے ایک سلیپٹی نہیں کیا تو وہ threat تو ابھی ہے اور اس کے لئے ماشاءاللہ ہمارے جتنے بھی security اور جتنے بھی security ادارے ہیں جتنے بھی ہمارے نیکل policy ہے that's up to date تو اس میں الحمدلللہ ہمیں کوئی گبرانے کی ضرورت نہیں do we have enough defense capability resources الحمدللہ with all god's grace میں کافی ہمارے پچھلے مہینے کافی ہمارے national security workshop ہوتی تھی اس میں i was part of that prestigious workshop اور اس میں کافی ہم نے ہمیں visits کرائے اور کافی national capabilities کی اوپر انہوں نے comprehensive کافی انہوں نے ہمیں brief کیا اور الحمدلللہ کیونکہ میں خود بھی ایک student ہوں جب میں اپنے اوکسوڈ میں رشیان military کے اوپر اپنا thesis لکھا ہے تو انڈین کا بھی مجھے کافی پتہ ہے کتنی capability ہے انڈین اور ابھی جو انڈین کی policy ہے جو نظر موڈی کے اندر ہے they want جو تیارے 26 جو انہوں نے فرانس سے لی ہے that is to upgrade their capabilities آپ کو پتہ ہوگا جب ہم نے جہاز جی ایر سیمٹین جب مارا تھا تو اس کی لیے اب نیدن بودی نے کہا کہ ان کی کافی ڈیپلیٹیڈ اور ان کے پاس اپنے جو سیلف پروجیکٹ تا تیجاز نے within less than a decade ہم نے ڈیویلپ کر کیا now we are exporting nearly 1 billion ڈالرز ہماری export market ہو چکی اور مزید ہمارے کانٹیکٹ ہیں تو ہماری ڈیفنس انڈسٹری ایک تو ہماری سیلف ریلائنس اور دی اپگریٹیشن تو دی انڈیا سے اسی لیے لوگ انٹریکشن ایجنس کہتے ہیں پاکستان پوز ایجنس یہ پہلے عاملہ کر دے گا ایسا کوئی نہیں ہے اگر آپ ریشو دیکھیں تو انڈیا ریشو جیدہ ہیں لیکن اب ہم ہائیبر وارفیر اور جنیریشن وارفیر ہمیں بہت ایڈوانس ہوگی ٹکنالوجی میں اور سپیشلی جو ہمارے نیکلر ویسپیونز ہیں اور جو رییکشن ٹائم ہے اور جو ہماری ویڈرنس ہیں وہ بہت اچھی ہے تو اس میں آپ گھبانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے بلکل ڈیٹرنس میکسیمم ڈیٹرنس ہے اور انڈیا کبھی بھی نہیں یہ حمد کرے گا کہ پاکستان کے کوئی مفضل یا ہم نے آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ کشمیر کو سامنے رکھ کر یوت کو کس طرح ہم اس طرف جائیں گے پاکستان کی کشمیر کی یوت ہے لائن آف کنٹرول کے دونوں طرح وہ پاکستان سے بہت مایوس ہے کافی آت تک کہ ہم نے کچھ کیا نہیں پانچ اگست کے بعد کی صور ہوتا رہا لیکن آپ کو پتا ہے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ تیب بردگان نے جو ترک صدر ہیں انہیں کیمرج میں ایک مسجد کا جو محول دوست مسجد اس کو کہا گیا ہے وہاں پر اس کا افتتا کیا ہے اور وہاں پر خطاب بھی کیا زی شان برست جو ہے میری پرگام میں وہاں پہ تھے میں ان سے بھی بات کریں گے لیکن میں نے ایک ریپورٹ اس کے اوپر تیار کی یہ درہ سنن لیں برطانیہ کے شہر کیمرج میں یورپ کی پہلی محول دوست سنٹرل مسجد کا بقاعدہ افتتا ترک صدر طیب اردگان نے اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن مجید فرقان امید کی تلاوت کر کے کیا ہے 23 ملین پاؤنڈز کی خطیر رقم کی لاغت سے تعمیر ہونے والی اس مسجد کے دو تائی اخراجات ترکین ادا کی ہیں مسجد میں بیعق وقت ایک ازار نمازی باجمات نماز ادا کر سکتے ہیں جہاں خواتین کے لیے بھی برابری کی سطح پر الگ جگہ مختص کی گئی ہے یہ مسجد بقاعدہ ایک اسلامی سنٹر ہوگا جہاں دین اسلام کے نے اجتماعی دعا بھی کر وقت سلام سلام و سلام و علیہ سمی و الحمد اللہ رب عالمين سرشان صاحب کتنا بڑا ایوان تھا یہ اتنی بڑی مسجد کھولی گئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے نا مسجد ایسی ہونی چاہیے جہاں پر مسلمانوں کو غیر دیلی بیسیز پر آپ کو مشاورت دینی ہے رہنمائی کرنی ہے لوگ پوچھ سکیں دین اسلام کا مرکز مسجد ہی تھی نا مدینہ کی ریاست میں یا نبی کریم صلی اللہ سلام کے دور میں وہاں سے لوگوں کو ملتی تھی تھی کتنا بڑا وین تھا یہ جی سب سے پہلے اللہ شکر مجھے موقع ملا اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا وہاں پہ میرا خیال ہے تین سے چار دار لوگ تھے کافی بارد کیونکہ پوری ترکی پارلیمنٹ آپ نے پریزیڈن صاحب کا ذکر کیا لیکن پرائم منسٹر صاحب ان کے ریلیجیس منسٹر سپورٹ منسٹر اور دو تین اور منسٹر بھی تھے آدھی کیبنٹ ان کی وہاں پہ تھی اور باقی وہاں پہ دو تین چرچ لیڈر بھی تھے آدھر کمیونٹی لیڈر بھی تھے اور جو مسلمان میں تقریباً ساری کمیونٹی کے لوگ موجود تھے خالی ترکیش کمیونٹی نہیں تھی تقریباً ساری کمیونٹی اتنی رواہ داری تھی کہ آپ دیکھیں کہ جہاں پہ ترکیش پیزن نماز پڑھ دوسرے ساتھ عام لوگ کھڑے نماز پڑھ ساتھ اثر کی نماز کا ٹائم ہو گیا اس کے بعد پیشلی صرفوں میں کھڑے کوئی تفریق نہیں ہے خاص تو خواتین کے لیے ایکوالی علادہ سے چیزیں روم مقتص کیا گیا یہ زبردست چیز ہے اسلام کا مسخ شدہ چیرہ یہاں پہ پیش کی جیتا اس کو بہتر بنانا ہے جس میں بڑا اچھا تعرف ہو اسلام تھا رواداری آپ نے دکھائی آپ نے مسحوہ دکھائی آپ نے نمونہ دکھایا وہاں پہ پیزن صاحب نے کہا ہمیں پتا ہے ہمیں کیا مسئلہ در پیش ہم کون ڈیم کرتے ہیں جو دو دن پہلے لندن بیش کار ٹیک تھے لیکن ہم اسلام فوبیا انہوں نے اپنی ساری بات اچھے طریقے سے کمیونی گیٹ بھی کی ہے میں نے آپ سے برطانیہ میں منی لونڈری کے قانون ہے خاص طور پر اس کے لئے بھلایا ہے ایک سوال میں ہمارے سے کروں ہماری جو یوت ہے خاص کر پاکستان کا معاشرہ انہیں کمپلیکس دویجن ہے میڈیا پلیٹیکل پرولیزیشن مذہبی اعتبار سے ہر لئے سوچل میڈیا کو منیٹر کریں سو یوت 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 میک بریک ان سی سی پاکستان کوئی لیڈ کرنے کی امید ہے چونکہ ہم لوگ تو بلکل پارٹیوں کے اندر گسے ہوئے ہیں یہ پارٹیوں کے لیڈر پارٹیاں ان کی میراس اور جہدادیں بنی ہوئی ہیں یہ ایک فیملی بیزنس کے طور پر رن ہو رہی ہیں سو ہو کن بی یوت کن دو ایٹس پارٹ پاکستان بہتر پاکستان سب سے پہلے جو یوت ہے جو دس سال بیس سال پہلے یوت تھا وہ یوت اپنی رہا اب جو نیا یوت ہے جو آج کل 21 انجی میں جو پاکستان میں یوت ہے وہ جو ایٹس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو ایڈوکیشن ہے اور ان کی ایڈوکیشن سوشل میڈیا میں وہ بہت ہے اب آپ نے کافی سوال اٹھائے کہ بہت ڈیوائیڈ ہے اور جو یوت ہے بہت لوسٹ ہے ایسی بات میں آپ سے ڈسیگری کروں گا پاکستان کی یوت ہے آئی بلیف کہ چاہے وہ باہر ہو یا پاکستان میں ہو وہ بہت ڈیلیور کر رہی ہے میں پچھلے ایک مہینے میں کافی پاکستان کی انیورسٹیز میں گیا اور میں کافی دعالبات اور کافی سٹوڈنٹ سے میری انٹریکشن ہوئی میں نے اتنے کیپیبل لوگ دیکھے وہاں اور مجھے یقین ہی آیا کہ ایم پاکستان وہ ایک ایورپین سٹوڈنٹ سے بہت آگے ہیں ان کے اندر اتنا پوٹینشل ہے بات آپ کی صحیح ہے کہ ان کو لیڈرشپ چاہیے ان کو ایک ڈیریکشن چاہیے obviously there are lot of power groups in پاکستان political groups ہیں question identity کا ہے ایک بند ہے جو سٹوڈنٹ ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے ایڈنٹی ہو اگر ایک چینیز سٹوڈنٹ سے باہر ملے انٹرنیشنل یوکے میں ملے ان کی جو چینیز identity ہے وہ بہت مضبوط ہے آپ اسے کہیں what do want to achieve وہ کہتا ہے جی i want a greater چائنا یہ پاکستان میں unfortunately یہ جو ستر سال سے زیادہ جو وقت گزرائے اس میں narrative building missing ہوئی ہماری آپ کو پتہ ہے due to the lack of political uncertainty کافی رہی کوئی direction نہیں آئی youth کی لئے آپ کو پتہ ہے نئی government آتی ہے اب نیا کامیاب پاکستان پہلے بھی آتے رہے لیکن کیوں نہیں deliver کیونکہ lack of funds lack of political climate change ہو جاتا ہے تو youth ہمیشہ at the end it's lost میں believe کرتا ہوں کہ اگر youth کو on board لینا ہے ہمیں ایک narrative چاہیے پاکستان first narrative اور ان کو پاکستان کی ideology کا پتہ ہو کہ پاکستان میں جیسے Chinese they want to serve the nation اسی طرح پاکستان کتنے ایسی students ہیں جو یوکی میں اور دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہے تو آئی ہمیشہ of hope because 60 to 70 percent of youth of پاکستان آپ نے کہ سابقہ حکومتیں بھی ایسی initiative لیتی رہی تو اس دفعہ جو deliver ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ civil اور عسکری قیادت ایک پیج پا رہے ہیں اس لیے civil اور عسکری قیادت جو ہے وہ بالکل on the same page ہے اور اس لیے سیلیکٹڈ کر جاتا آپ کا کمیٹس لیں گے پھر نویج چوزری لائن پر رہیں جی میں تھوڑی سی بات بلکل ٹھیک ہے جتنے ٹیلنٹیٹ پاکستان یوت ہے دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہیں جو یہ پروڈیوس کرتے ہیں جب اپنے کنٹری سے باری جاتے ہیں پاکستان پہ بھی رہتے ہوئے لیکن وہ ٹوٹلی 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 پرسنیلٹی آپ ذرا سوچیں خدا نہ اگر آج عمران خان کو کچھ ہو جاتا ہے تو کہاں جائے گی یہ یوت کہیں نہیں نویج چوٹی ایک کہ ہم پرسنیلٹی کو نہ فالو کریں ان کی نہ ورشیپ کریں ہمیں پرنسپل کو فالو کرنا ہے پرنسپل ایڈاپٹ کریں نویج چوہدری صاحب اسلام علیکم مجھے ابھی جان کی ہے ہمارے ماشاءاللہ جنرل لسٹ ہیں لندن میں آج نیوز کے ویورو چیف ہیں نویج سجاج چوہدری ہیں اولادیں ڈیول نیشنلیٹی سیاسدانوں کی ہماری بھی ہم تو رہتے ہی یہاں پر لیکن یہ بزنس کلاس اور ہمارے پلوٹیکل الیٹ یہاں پر آتی ہے مسلم لیگ نون کے جو سربراہ نے جوڑ کر بیٹھے اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن سب سے پہلے یہ بتائیں اس وقت میہ نواز شریف کے گھر کے باہر مظاہرہ ہو رہا ہے یہ فوٹیج ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت اس وقت سکائی سیون فائی پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نوید سب سے پہلے اس پہ کومیٹس کریں کہ کیوں مظاہرہ ہو رہا ہے دیکھیں یہ مظاہرہ جو نا وہ کمیونٹی مل کر جو ہے وہ میہ نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر جو ان کا سٹانس ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوٹی ہوئی دولت پلے کار یہاں پر سابق پرائم نیسٹر کوٹ سے ان کی طرف سے ان کو ڈکریر کیا گیا ہے تو ان کا یہ نعرہ ہے بلکہ نواز شریف صاحب کے جو یہاں پہ کارکنان ہے اور البتہ پولیس نے جو آرگنائزر ہے اس کو بنایا بھی تھا لیکن آج وہ بندہ کمیونٹی کٹھی کرنے کے لیے جو آواز بلند کر رہے ہیں نعرے لگا رہے ہیں میاں ساتھ کے گھر کے باہر یہی کہا جا رہا ہے کہ جو کرپشن سے لوٹا پیسہ ہے اس کو واپس کیا جائے ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں یہ کورٹ سے جو ہے وہ ڈکلیئر ہو چکے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کیا ہے ان کی پوسٹر اٹھا کر بیٹھے ہیں بلکہ میں کہتا ہوں اتنی سخت سردی میں کافی تعداد میں لوگوں کا آنا یہ ایک آپ کہہ سکتے کہ بڑا کامیاب اس کا جو پروٹس گیا ہے یہ بتائیں کہ کل جو یہاں پر بیٹھک ہوئی ہے مسلم لیگ نون کی ساری قیادت یہاں پر بیماری کے سلسلے میں یہاں پر میان نواز صرف آئے ہیں دیڑھ آفتہ ان کی واپسی میں رہ گیا ہے کیا یہ دونوں جو ساتھ میں میان شباز بھی آئے ہیں یہ کیا واپس جائیں گی پاکستان کی نہیں دیکھیں جو کل ان کی یہاں پر بیٹھک ہوئی ہے پہلے میں بتاتا کہ دونوں بھائی فیل حال پاکستان نہیں جا رہے آچھا کیونکہ ابھی تک کوئی بھی ریپورٹ منظر عام پر نہیں آئی نہ انہوں نے ابھی تک ہائی ریپورٹ ڈاکٹر اکسیس نہیں ہے کسی آپ بھی لندن میں ہوں اور برطانیہ میں آپ کو پتہ نا لبا پروسیجر ڈاکٹر نہیں کرتے کہ آپ کو ہر رو چیک کریں اور کچھ بتائیں نا ایسا نہیں ہم بھی یہاں پر ڈاکٹر سپاہ جاتے کتنا مرز شیریس پتہ یہ نہیں جا رہے لیکن یہ مائنس ون عمران پالیسی کا مطلب یہ عمران وزیراعظم مائنس ون فارمولے پر ان لوگوں کا نیریٹیو ہے کہ ہم اس پہ پریشر اکومت کو اس پہ پریشر میں لائیں گے اور مائنس ون یہ کچھ مزید میرے خیال میں مریم نواز کو بیل کروانا چاہتے ہیں او این وہ کہتے ہیں ایگزٹ کنٹرول لیس سے نام نکول چاہتے ہیں کچھ اور مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں دوسری بات یہ کہ نواز میا شباز شریف کا نیریٹیو کچھ اور ہے مسلم لیک نون کا جنرل نیریٹیو کچھ اور ہے وہ کہتے ہیں کہ دو ہزار بیس مائنس ون جو ہیں یہ لندن سے بیٹھ کر مائنس ون نہیں ہو سکتا یہ آپ ذہن سے نکال دیں جو پولٹیکل پارٹی یہ سوچ کے بیٹھیں کہ عمران خان کو مائنس ون کر دیں یہ اگر مائنس ون ہوتا ہوتا تو شباز شریف لندن نہ ہوتا ٹھیک اور ہنڈر پرسا جو میا شباز شریف یہ جا رہے کہ ٹونٹی ٹونٹی میں الیکشن ہو جا رہے میا صاحب کا یہ خواب خیال تو ضرور ہو سکتا ہے شریف برادران کی اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں ان کا جو سیاست سے ٹوٹلی فیلحال آؤ مریم نواز صاحب کل جو تاریخ جنوید جملہ مکمل کر لیں مکمل کر پھر آپ سے اجازت چاہیں گے جو کل جو ان کے لئے مکرن ہونی مریم نواز صاحبہ تھی ابھی زمانت نہیں ہو رہی البتہ شریف برادران کے ذرائع ہیں سیملی والے وہ ان کو ایکسپیکٹ کریں کہ وہ لندن تشریف لے آئے گی جو کل ان کا یہاں پہ اجلاس ہوا ہے اجلاس انہوں نے پہلے کر لیا تھا یہ لانچ تھا میں نے خود جا کے اس ریسٹورنٹ کی اوپر پوچھا دس لوگوں کے ایک شخص نے وہاں پہ دس بندوں کی ٹیبل بھوک کی تھی وہ کھانا کھایا ایک فورمالیٹی پوری کی ہے اور لیڈی پلین اور ڈسکیشن جو تھی وہ مورننگ میں ہو چکی تھی تھی دیکھیں آپ کیسا سوچ رہے ہیں کہ برطانیہ جیسے ممالک میں پاکستانی سیاست دار یہاں پر اجلاس کر رہے ہیں برطانیہ کی الیکشن ہے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں بلکہ یہ اجلاس پاکستان کے اندر پاکستان کی سرزمین پر ان رہنماؤں کو وہاں ہونے چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ وہاں سے نون لیگ بھی پریشان ہے یقیناً پریشانی ہے تو یہ سار جو رہنماؤں ہیں تو یہ ایک بس قوم دیکھ رہی ہے یہی باتیں بتا رہے ہیں لوگ گلو ہوئے پڑے ہیں ہم نے بھی یہ خبر بتائی دکھائی کہ لوگوں کی انٹریس برحال ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے میرے خیال میں یہ پریشن ٹیکٹس ہیں اور پیسے چونکہ دونوں میاں برادران جو میاں نواز شریف صاحب تو زیرا بیماری کے سزلے میں آئے اور شباز شریف صاحب کی جو پرسیجر ہے یونی فارم پرسیجر ہے کہ جب بھی کوئی منی آئے گی مور دن سیٹن اماؤنٹ اس لئے کہ سیٹن اماؤنٹ کے لیول جو بندر سیپ کر اس کا لیول ہوتا ہے تو کوئی بینک آفیسر ہے کوئی بھی پروفیشنل ہے یا ادھر وائز کوئی بزنس من ہے کمپنی ہیں انہوں نے چیک کرنا کہ منی کہا سے آر ہے اس کا سورس کیا ہے بندے کا سورس کیا ہے اگر کہیں پہ بھی کوئی بریک ہے تو اس کا کام ہے کہ اس کو رپورٹ کرے گا پرسیجر آئی پاکستان میں بڑی پاپولر ہے اس کو اس کو رپورٹ کرنا ہے کہ یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے جس کے بارے میں جو سسپیشن ہے کہ مائیڈ بی منی لانڈرنگ منی اچھا اس مائیڈ منی منی سورس وچ نوٹ بیری مائیڈ یہ ون نائنٹی کا جو تھا یہ کیا منی لانڈرنگ کا کیس تھا ون نائنٹی میلین کا ون نائنٹی میلین کا لیا تھا اور یہ انڈر انویسٹیگیشن تھا اس سے پہلے جو اس کی بھی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی اس منی پہ ان نے کہا ٹھیک آپ انویسٹیگیشن روک دیں ہم یہ پیسہ واپس کرتے ہیں تو مطلب یہ کہ حکومت پاکستان نے کس طرح فیسلیٹیٹ کیا دیکھیں جو جو دو تین انویسٹیگیشن کنکلوڈ بھی نہیں ہوئی کنکلوڈ ہوتی انویسٹیگیشن کے بعد نیکس پرسید ہوتا پروسیگیشن ہوتی اور کنوکشن ہوتی اب اس تیج میں تو ہم گئی نہیں نا ایکشلی ان سے میں اگری کروں گا لیکن اس میں تویسی ٹکنیکیلیٹیز ہیں کافی کیونکہ سٹیکولڈرز کافی تین ہیں جو مین ہیں اس میں آپ کے یہ پاکستانی گورنمنٹ آجاتی ہے یوکی گورنمنٹ آجاتی آپ کے انسی آجاتی اور جو انڈویجل جس کے ون نائیٹی میلین جس انڈویجل میں انہوں نے نام لیا اس میں دیکھیں یہ جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے یہ تو پہلے بات تاریخ میں اتنی بڑی اماؤنٹ اگر آپ اگری کریں گے مجھ سے اتنی تاریخ میں اتنی بڑی اماؤنٹ انسی نے کافی جو ویسی کی نہیں ہے اگر لیٹس آپ ہیں یا میں ہوں اور جنہوں نے بات کی میرے اکاؤنٹ میں ایک سیٹن اماؤنٹ سے زیادہ اور سیٹلی لیٹس کتنی کپیسٹی ہے تو ان کے سسٹم میں آجاتا ہے یا اس کا کوئی لنک ہے یا نہیں تو اس کے لیے انیویسٹیگیشن کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایسے کیسز میں جب سٹیڈی کر رہا تھا انسی اے کے کافی لوگ کلیر بھی ہوئے ہا ہا ایسی پروائید سورس آف منی انسی اے کو ایک کیس کھولا دیزن مین کہ آپ گلٹی ہو گئے آجا آؤٹسائید جو سیٹلمنٹ ہوتی ہے کوڈ کی وہ کیا ہوتی ہے دا فنڈ وہ فروزن ایسی ایسی انیویسٹیگیشن انیویسٹیگیشن وہ اونگوئی اور اسی تیم انہوں نے کہا جی آپ انفریز کر دیں یہ پیسہ گورنمنٹ پاکستان کو بلانگ کرتے آپ انہیں دیں دیں بزنس کر سکتے انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ جی جی انہوں نے اگر آپ پرسیجر انڈس کرتے جی جی ہوئی ہے اس میں ایک اگر پہلے اگر آپ کی انیویسٹیگیشن انس کھولتا ہے کسی کی بھی اس دن می کی گلٹی اور اس ابھی اسلام بات چلتے ہیں چونکہ رات کے میرے خلال میں بارہ بجنے والے ہیں سید قیوم بخاری صاحب روز نیوز کے ڈیریکٹر نیوز ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ مائنس ون فرمولا جو اپوزیشن اس پر متفق ہوئی ہے کال یہاں لندن میں مسلم لیگ نون کی کی کو اٹھاتے ہیں تو کیا پی ٹی آئی یا حکومت برکار رہ گی اور کیا اپوزیشن واقعی اپنے اس دعوے میں کوئی یہ صرف واقعی کر سکتے ہیں اور کرنے کی عمد رکھتے ہیں جی سید قیوم بخاری صاحب علیکم علیکم سلام سلام سوال آپ نے سن لی ہے جی میں نے سن لیا آپ کا جواب شرح صاحب ایسا ہے کہ ابھی جو موجودہ صورت حال ہے اس میں حکومت کو مختلف درپیش چیلنجز جس سے نمٹنے کے لیے حکومت کے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں جو ان کو ختم کر سکیں سب سے پہلے تو جو درپیش چیلنج ہے وہ ان کو آرمی چیف کی جو ایکسنشن کا معاملہ ہے اس پہ حکومت نے ان کو چھ ماہ کی مدد دی ہے کہ اس کے لیے آپ فوری طور پر ایک قانون سازی کریں تاکہ نیکس آنے والے کے لیے جو پریشانی کا سبب نہ ہو جس کے مطابق یہ حل ہو جائے ایک تو یہ ہے اس کے لیے ان کو صادق سیت کے لیے دے گی اس کے لیے انہوں نے ایک انٹرنل کمیٹی بنا دی ہے وزیر دفاع کی سربراہی میں کہ آپ اپوزیشن سے مذاکرات کریں اور وہ ہمیں سب سے جو ہے نا اس پہ متوقع طور پر اس آئین سازی میں ہماری مدد کریں دوسری طرف اپوزیشن جو ہے وہ مل کر یہ کوشش کر رہی ہے بجائے اس کے اسمبلی کی مدد وہ ختم کی جائے اسمبلی اسمبلی کو اپنی مدد پوری کر دی جائے ان ہوس تبدیلی اس کو لے کر آیا جائے تو اس پر ابھی اپوزیشن کام کر رہی ہے شباز شریف وہ اپوزیشن لیڈر ہے وہ بیٹے میں آپ کے پاس انگلینڈ میں ہیں اسی طرح پیچھے جو ہے جی ایف پارٹی دی کر جماتے ہیں اور حکومت کی اہم اتحادی جماتے ہیں جیسے ابھی اختر مینگل کی پارٹی بی این پی ہے وہ جو ہے اس نے کہہ دی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں آپ ٹائم آور ہو گیا ہے تو ان کی ارزتان کی تعداد چار ہے اسی طرح ایم کوئی ہے اسی طرح کاف لیگ ہے اگر ان اوست تبدیلی کی جو اگر آتی ہے کوئی موگ تو اس پہ ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کامیاب ہو جائے اور وزیراعظم صاحب جو ہے وہ اپنا اتم اتم کو دیں اور ام کی جگہ پہ کوئی نیا بندہ جو ہے وہ ان اوست تبدیلی کی صورت میں وزیراعظم منتخب ہوگا یہ آپ کے پاس پکی خبریں ہیں کیا کہ ہمیں دراؤ رہے ہیں دیکھیں یہ جو ذرائع ہیں اور چیزیں چل رہی ہیں اسلام آباد انہوں میں یہ چیزیں جو ڈسکس ہو رہی ہیں اور اس پر تیزی سے عمل درامت جاری ہے آپ کے پاس بھی کوئی چیڑا ہے پھر اندر کی خبریں لاتا ہے نہیں ہمارے بات یہ شراست چیڑا یہ چیڑی بات نہیں ہے لیکن حقائق وہ یہ ہیں چھ ماہ سپریم کورڈ نے دیئے حکومت کو کہ آپ آئین سازی کریں آرمی چیف کی مدد پر مدد جو ایک سینشن کی اس پر اور اس میں جو عبام ہے اس کو ختم کریں لگتا ایسے ہے کہ چھ ماہ کے ختم ہونے سے پہلے پہلے حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اسمبلی اپنی مدد پوری کرے گی لیکن ان ہوس سب دلی جو ہے وہ ہوگی سیید قیون بخاری صاحب اسلام آب آپ نے ان کا تجیہ سنا آپ اگری کر سکتے اگری کر سکتے اگری اگری کرنے کی پوزیشن میں لیکن میں دعا کرتا ہوں ایسا کچھ نہ ہو کیونکہ اس کے بعد جو نظر آ رہا جیسے یوت ہماری اتنی ایکٹیو ہوگی ہے سارا کچھ دنیا میں دیکھتی ہے سنتی ہے پڑھتی ہے ہم پاکستانی چاہتے ہیں پاکستان سٹرونگ ہو جمہوریت فلورش ہو تو اگر آپ یوت پاکستان سراب نکل پڑا ہے جیسے اب آپ نے سیکیورٹی کی بات کی بات کی ٹورل کی بات کی ایکانومی سٹیبل ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ تو اس میں ہمیں یہ جو آپ کی جتنے بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں میں ان سے یہی درخواست کروں گا کہ کسی کو چلنے دیں نیشن ایشوز میں پاکستان اور اس طرح کی جو لیگل اور سیول ملیٹری اور اس طرح کا کمفیوشن امونکس پیپل کریئٹ نہ کریں کیونکہ ابھی یہ ٹائم ہی ہے کیونکہ ابھی ٹائم ہے ہمیں گلوبلی پاکستان کو بہت آگے جانے اور ایکنومی گلوبلی ہر چیز میں کشمیری یوت لائن آف کنٹرول کے آر پار مایوس پاکستان کے وجہ سے ان کی مدد نہیں ہوئی پہنچ آگست کے بعد کشمیر جگلر وین آف پاکستان اور کشمیری یوت نے اگر آپ ان کی کفن دیکھ لیں اس میں پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے تو نیشن ایڈنیٹی کشمیری یوت نے پاکستان کو تصور کر لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جو گورنمنٹ اور جو گورنمنٹ کی official policy جتنے بھی ہمارے consulates ہیں کہ پاکستان will go to any extent to diplomatically support these people and support کشمیری ہاں اب اگلے اگر آپ کہتے ہیں کوئی military action that at this moment we don't have that option but we can still pressure the international countries جیسے امریکہ چائنا diplomatically to win their case in United Nations and in any forum where we find these Indians اور اس کی لئے میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ وہ دن نظریک ہے جب پاکستان کشمیری will be part of پاکستان عمار اکبر چودری youth ambassador اور barrisster عزی شان میان صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ پروگرام انتشریف لائے ناظرین یہ ہی تھا میرا آج کا پروگرام ایک گھنٹا کیسے گزرتا ہے جب گست بولنے والے اچھے ہوں تو معلومات ماشاءاللہ آپ نے دیکھ لیا فیڈبیک سے ضرور ہمیں مطلع کیجئے گا اپنا اور اپنے گرد و نواغ لوگوں کو خیر رکھے گا اپنے مزبان شیراز خان کو عزیز دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ